اور تُو ہے اس دور کا پوچھ ہل تو اتنا سن لے میں ایک شیئر پڑتا ہوں اور اس وقت بڑے عدب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی اسلم ندوی صاحب چطرویدی دامت برکاتو ملالیہ صاحب کے خطاب نایاب آپ حضرات کے غبتر سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ بعد اب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے بعد اب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر غلام آ رہا ہے بعد اب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر غلام آ رہا ہے اور فیدہ جن کے انداز پر ہے زمانہ وہی پھر سے شیری کلام آ رہا ہے وہی پھر سے شیری کلام آ رہا ہے اس وقت بڑے عدب و احترام کے ساتھ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی اسلم ندوی صاحب چطرویدی دامت برکات ملالیہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور آپ اپنی بشاشت کے مطابق اور سامعین کے نہج کو پکڑتے ہوئے آپ اپنے قیمتی خطاب مقتضا حل کے مطابق پیش کریں حرف ماذرت کے ساتھ کہ جو آپ کے شایان شان سامعین ہونے چاہیے وہ نہیں ہے بجے یہ ہے کہ پروگرام میں بدنظمی ہوئی ہے لیکن جو لوگ بھی ہیں وہ غنیمت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے خوبصورت خطاب کے ساتھ حضرت مفتی اسلم ندوی صاحب چطرویدی دامت برکات الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نؤمن به و نتوکل عليه و نوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آماننا من يہدیه اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا آدیلہ و نشہد ان سيدنا و سندنا و نبیانا و شفیانا و آدینا و مرشدنا و مولانا مبارکہ و سلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فوز باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يخببكم اللہ ویغفر لكم زنوبكم واللہ غفور رحیم وقال تعالی قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نبی ایوب الانصاری رزی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاو فوق سلآس يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخیرهما الذي يبدو بالسلام ادلہ بکمکہ کم اللہ بکن نرواد کب الو يگیان حت حتوا اللہ سری سرون سرونک چھترا اللہ رشنن سروا دیبین اندرائی پر بمایا پر من ترک چھا اللہ پلت بیا ان ترک چگین وشب روپم اللن کبر اللن کبر اللن لیتی اللہ اوم اللہ انا دی اسبرو پتر ون شام ما ہوئی جنان پشون سدھان جل وران یدائی دھرمش گلانیر بھاوتی بھارت اب یدھانمہ دھرمش پداتووانن سر جامیہم پریترارائنسادونن بنا شاچ دستیرتام دھرم سستھاپنار تھائی سمبھاوامی جگے جگے ہتو باپرابسی اسی سوارگ جتوابا بھکتی سے مہیم تسمان دو تشت کونتی یدھائی کرت نشتیا سکھ دکھے سمیں کرتوا لابا لاباو جیا جیا تتو یدھائی جسونی بمپاپ موابسی اسی ناکاش شدکسی آج جھوتا ناکاشی آج دو گرو تمو گیرس تسودا لوکو بھوشینتی جنادیب الف درویہ اباون چاور تالن پر بھوشیتی ناکاش شدکسی چدادا بھوشینتی یگچھے بھار بنا سنشے اولوکی جوی تسیہی دہی نام ای تشمنن تری ملیچا چاری جرامن بیتا محامد کتی تی خیاتا ششیچا خاص من تیوا نرپسچو مہادیبا مرو اسطنی واسنم گنگا جلیشنسا پنچگبی سمن بیتے چندنا دی برمت رچیو تشیو مناسا حرم نمستے گی جانات مرو اسطنی واسنم یہاں نا پچپات کچھ راکھو یہاں نا پچپات کچھ راکھو بیک پران شد شد بھاکھو ورش سہست سندرم ہوگی تاکہ بات نہ پا بھی کوئی دیش ارب بھرک لتا سہائے سبی تلب ہمگت سنو گھگرائے سمجھو سمت تاکہو بھی سندرم دامی دیشت ہی تیاسو بھی سمت بکرم کے وہ ان کا مہان کو کنشتر طبقہ آج سنیت بھو پرے دکھاوے اپنی من سب کو سمجھاوے چطر سندرم سنت چارے تاکہ بن سوے بھو بھارے اگم سوے تیج پارا تپتی او با آنمت مجھارا تبلگ سندرم چھے کوئے بینا انما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پار نہ ہوئے سی اللہ اللہ اگرات وکلانا وہ مجھے ہیں ایک وہاں ایک سینجا من انتصاب پر انتظام اللہ اور انتظام 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 تغیرین معلوم انتظام سیالا لیتی یوں Adam we gritted you then we said to the angels bowed down before Adam they bowed down on their knees except for shaitan he was not on his knees they are after I will now talk much with you for the feelings of this world and hope but the comforter the holy ghost which the father will send in my name he shall teach you all things to your remembrance whatsoever I have said to you I have said to you here my ma'am and the Lord our Hindu Muslim اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرماتما کا سوامی کا گوٹ کا عیشور کا پرمیشور کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں ایمان والے گھر میں کلمہ لا الہر نے پاپم اللہ اللہ برما پدم ہتاوانی کنٹ پراب دلوتی شبیر نام محمد کلمہ لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں اٹھتے ہیں اس لئے میرے بھائی ہوئے ہیں جو بھی باتیں کہی جائے انشاءاللہ سننے سے بھی کہنے سے بھی اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک عمل کی توفیق ہوتا فرمائے اس نے میرے بھائی ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اتھپن کیا کشمنا پر اللہ نے کہا اے آدم بھی کریٹے دیو کہ ہم نے تم کو اتھپن کیا ہم نے تم کو پیدا دیو بھی کریٹے دیو پھر ہم نے تمہاری شکل تیار دیو پھر میں نے فرشتوں سے کہا بورڈان بی فور آدم کہ آدم کے آگے سجدہ کر میرے بھائیو دی بورڈان on their knees وہ سب جیسے فرشتے آدم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے except for شیطان شیوائے شیطان کہ کیوں میرے بھائی he was not on to بڈان on his knees وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ شکر گزار کرنے والوں میں سے نہیں تھا میرے بھائیو شیطان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے آدم کو میٹی سے پیدا کیا اور ہمیں آگ سے پیدا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ میرے بھائیو جس نے ایک اللہ پر یقین کر لیا وشواز کر لیا اس سے بڑھتے انسان اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے بس شرط ہے کہ ہم اس اللہ کو ایک جانے ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں پروردگار عالم نے قرآن کریم انشاء فرمایا سور اخلاص کے اندر امام الانبیاء محبوبی کی بریاء عزرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے آپ اس دھرتی پر جیبن بیٹت کرنے والوں کو اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے بھائی آپ کے سون میں دم نہیں بالکل ہی دم نہیں ایسا تو نے آواز ان کی بڑھ دے سون اے نبی آپ کہہ دیجئے بلہ واللہ احد اللہ ایک ہے اللہ کہہ نبائی بولی نبائی دیگے کوئی پانچ اٹھا رہے بتائیں ایک صاحب نے کہا مولانا دی ہم نے خدا کو عشور کو دیکھا نہیں میں کیسے پشواس کر لوں کہ اللہ ایک بہت بڑا گھوٹا ہم نے کہا ہاں تم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے کہا ابو جی کو دیکھا مولانا دن بہ دن دیکھتے ہیں ہم نے کہا دادا جی کہا مولانا کیسی بات میں نے دادا کو بھی دیکھا میں نے کہا پردادا گا پردادا کی بات مت کی پردادا کو میں دیکھائی نہیں ہم نے کہا بھائی بشواس ہے نا کہ ہمارے پردادا 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 مولانا 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 پردادا مولانا 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 بھائی 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 چھوڑ دادا کو نہیں دیکھا لکڑ دادا کو نہیں دیکھا فخر دادا کو نہیں دیکھا مگر بشواش ہے کہ ہمارے پر دادا تھے ہمارے چھوڑ دادا تھے ہمارے لکڑ دادا تھے ارے اسی طرح سے تم نے خدا کو نہیں دیکھا مگر اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد شرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے میرے بھائیوں ہمارا بشواش ایک خدا پر ہونی چاہیے پروردگارِ عالم نے آگے انشاءات فرما دیا اللہ اسمد اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو یہ بھی اعلان کر دیجئے اللہ وہ اللہ بھی نیاز ہے لم یا لد و لم یولد اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا و لم یا کل لہو کفوان آہد اور اس کا نہ کوئی امسر ہے اس کا نہ کوئی ساجی ہے اس کا نہ کوئی شریک ہے میرے بھائیوں ہمارے غیر مسلم بھائی کی بہت ساری کتابیں ہیں میں ان تک تفسرہ کرنا نہیں چاہتا میرے بھائیوں بس شورٹ کورٹ میں آ جائیے چونکہ ہندو مسلم کے ماں بیند کچھ باتیں بنتی ہیں میرے بھائیوں ابھی تو کیا بتاؤں بس یہ ہے کہ اللہ یقین کر لے میرے بھائیوں چار کتابیں ہیں جس پستک کا نام رگ وید ہے یہ جر وید ہے اتھر وید ہے شام وید ہے اور اسی طریقے سے اٹھارے پرانے ہیں میرے بھائیوں کتاب ہے جس پستک کا نام پرو وید ہے میں پڑتیے کا ستھان پر بھی ورن کیا کرتا ہوں اس میں کیا لکا ہے یکو جگدشورا یکو جگت گرو کیا کہاں یکو جگدشورا یکو جگت گرو یکو جگدشورا کے رب العالمین پرماتما سوامی ایک ہے آگے لکھا یکو جگت گرو اس دھرتی کا امام الانبیاء محبوبی کبریا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی کے گرو آگے پرماتما کیا کہاں یکو جگدشورا یکو جگت گرو سرب آتار سر منہ تمام آتار منہ انبیاء اور ست منہ سچا تو کیا لکھا ہے سرب آتار ست تمام کی تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہم السلام برحق ہے آگے لکھا ہے سمتا سمبلن پرارتنا اے شکو اے عیسائیوں اے بدشتوں اے بید کے ماننے والو اے قرآن کے ماننے والو اے انجیل کے ماننے والو اے سبور کے ماننے والو سمتا سمبلن پرارتنا آؤ ہم سب مل کر اے خالق کی عبادت کریں ایک پرماتما کی عبادت کریں پوجہ پاتھ کریں اس کے علاوہ کامیابی تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہا اے پروید کے ماننے والو یقین کرنے والو بشواس رکھنے والو تمہاری کتابیں تمہاری پوشتکیں تمہیں اے خدا اور ایک رسول کے ماننے کی شکشہ دے رہی ہے جدی تم اپنی کتاب کو سچا مانتے ہو ست مانتے ہو تو بلا تردد دل سے پڑھو ہردے سے پڑھو کلمہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اسی میں مانوتا کا قلیان تو میرے بھائیو انشاءاللہ جتنے بھی پدمہ کے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم ایک اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے نا بھائی انشاءاللہ ایک ہر ایک اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ چونکہ میرے بھائیو جس نے اللہ اور اس کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے میرے بھائیو کبیر داس اپنے دوہے میں کہا ہے اس دھرتی پر بسنے والے اس دھرتی پر بسنے والے ہے جتنے انشاءاللہ ارے رکھت سبھی کا ایک رنگ ہے سب رکھتے ہیں جان سب رکھتے ہیں جان جس نے سب کو جن میں دیا ہے بڑے اسی کی شان ارے دو جا نہیں مہان کبیر داس نے بھی شویقار کیا کہ ایک اللہ ہے ایک ہی پکوان ہے اس کے علاوہ پوچی کے لائے کوئی دوسرا نہیں آگے کہا ہے حری جن پندت شدر براہمن حری جن پندت شدر براہمن سید شیخ پتھان ارے سب ہے ایک عشق بند آدم کی سنطان آدم کی سنطان رنگ نسل کل جاتی ونشتو رنگ نسل کل جاتی ونشتو ہے ایک بل پہنچان سب ہے ایک سامان میرے مورک سب ہے ایک سامان میرے مورک سب ہے ایک سامان سب ہے ایک سامان تو میرے بھائیو آپ کا یہ جو پروغرام ہے یہ جلسہ شیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ہے میرے بھائیو اسی سمن میں پستک کھیل پران ہمارے برادران وطن کی ایک کتاب ہے جس پستک میں لکھا ہے کشن اوتار انیار پنت میں پرتوی مدہم ارنسن کیارتم بلونت صدانم پرتوی صدی سربی نمازن کھڑا میں پرسن پرسو تم کیا لکھا کشن اوتار انیار پنت میں پرتوی پنت میں پرتوی مدہم ارنسن کیارتم بلونت کیا کہا کہ وہ نجات دلانے والا اوتار پیدا ہوگا کہا پیچھو پیچ زمین کے سربین نماز کا ترجمہ انواد یعنی محمد زمین کے بیچ میں پیدا ہوں گے وہ اپنا دین فیلائے گا لوگ ان سے لڑائی لڑیں گے اور اس کے پاک دن میں یعنی دیوتا شہابہ کرام بھی لڑائی لڑیں گے راہِ حق میں جان قربان کریں گے کوڑے مارنے والے یعنی مجرموں کو دنڈ دینے والے پچھم کی طرف سے ارم میں ملیں گے وہ سلے کریں گے وہ عزتدار بڑا راجہ ہوگا سارے اوتاروں کا سردار ہوگا شروع سے پاک خدا کے پاس روپاک کے ساتھ رہے گا پویتر آتما پویتر کے ساتھ رہے گا میرے بھائیو آگے دوسری پستق بھادبن پران کے دسمی اسکندر میں تفصیل کے ساتھ یہ بشارت موجود ہے اپلت ہے کیا کہا یہاں نا پچھ پات کو چراکو بید پران ست ست باکو ورش حسد سندرم ہووے تاکہ بات نہ پاوے کوئے دیش ارب بھرک لتا سوہائے شوی تلب ہوگت سنو کھگرائے سمجھو شمت تھاکی ہووے سندرم دا میں دیست ہی تیاس ہووے سمت بکرم کے وہ ان کا مہان بھوکنی شدر طبقہ آج سنید بھوک پرے دے آوے اپنی من سب کو سمجھا بے چطر سندرم زند چارے تاکہ بان سوے بھو بھارے اگم سوے کی جا پارا تیپتی عبا عونمت مجھا را تب لگ سندرم چھے کوئے بینا انما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارنا ہووے کیا کہاں یہاں میں کسی کی طرف داری نہ کروں گا بلکہ بید پران میں جو ہے اسے سچ سچ کہوں گا ست ست کہوں گا کہتے ہیں کہ آج سے دس ہزار ورش کے بعد ورش کے پشاہ ایک ویلائیت ایسی ہوگی کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہوگا بکرمی شب ساتمی شدی میں وہ اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح اندھیری رات میں چاند وہ بادشاہ مخلوق کو محبت سے اور خوف دلا کر سب کو اپنا دین شمجھائے گا ان کی حفاظت کرنے والے سچے اور بدھیمان چار یار ہوں گے میرے بھائیوں بہت ساری کتابیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشے میں بیدوں کی اندر اکتیس بار نراشنس کے نام سے موجود ہے میرے بھائیوں بس بات یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی پستکیں ہیں پڑتیے پستکوں کے اندر وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے اس مردی اپلت ہے میرے بھائیوں آج کوئی دیگی دیکھتا ہوں کو پوچھ کر اظہار محبت کرتا کوئی درختوں اور پتھروں کے آگے اپنا سر جھکا کر کوئی آگ کی پرستش کر کے کوئی مٹی کی مرتیاں بنا کر دعویٰ سب کا یہی ہے کہ یہ محبتِ الٰہی کے مظاہر ہیں ہم انہیں پوچھتے ہیں تو حقیقت میں باستوں میں اللہ کو ہی پوچھتے ہیں انہیں پوچھ کر اللہ کے احکام کی بجعاوری کرتے ہیں ہمارا یہ چڑھاوہ ہمارا ہاتھ جوڑنا سجدہ ریز ہو جانا اسی لیے ہے کہ اللہ خوش ہوگا پرشن ہوگا یہ سب قرب خداوندی کے راستے ہیں میرے بھائیو مشرقین کہتا ہے وَمَا نَابُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا إِنَّ اللَّهَ يَحْتُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي ہی اختلفون کہ ہم ان معبودانِ باطل کی عبادت پوجا پاٹش لیے کہتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے پرماتمہ کے نکٹ کر دے بے شک شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا نرلے کرے گا ان لوگوں کے درمیان فِي مَا هُمْ فِي ہی اختلفون جن میں وہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں میرے بھائیو انشان نے اللہ سے اظہارِ محبت کے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرنتو پرسن یہ اٹھتا ہے کہ انشان کا بنایا اس گھرتی پر غلط اللہ کا بنایا سبھی انشان کا طریقہ باطل اللہ کا طریقہ حق دیکھئے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے محبت کے دعوے داروں کو قومشا طریقہ بتا رہا ہے اور کس چیز کی دعوے دے رہا ہے اللہ کا فرمان ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ قَفُورُ وَرَحِيمُ سَيَئے اِفْ يُو دُو لَوْا اللَّهُ فَلُوْمِي اللَّهُ بِلَبْ يُو اِنْدْ فُورْگِبِيُوَرْ سِنْ فُورَاللَّهِ سَوْا فُورْگِبِنْ مُوشْ مَرْسِفُولُ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کرتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے جدی تم اللہ سے پرماکما سے پریم کرتے ہو اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي تُمْ میری اتباع کر يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللہ تم سے محبت کرے گا پریم کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَاللَّهُ قَفُورُ رَحِيمُ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے میرے بھائیو ایک کتاب ہے جس پستق کا نام مہا بھارت ہے مہا بھارت کے پیچ نمبر 136 پہ لکھا ہے ناکاش چت کسی چھوٹا ناکاش چیدو گرو تموں گیرست تسودا لوکو بھوشینتی جنادیب الف درویا ابھاون چاوبر تھالنگ پر بھوشیتی ناکاش چت ناکاش چت کسی چت داتا بھوشینتی یوگ اچھے بھار بنا سنشیولوں کے جوی تسیحی دہی نام بے شوق کوٹ میں منکل نہ ہو میرے بھائیو اس لئے کے تفصیلات میں بہت وقت لگیں گے ایسی طریقے سے کہا کہ ناکاش چت کسی چھوٹا میں اس سمیں کوئی کسی کا اپدیش نہیں سنے گا اور نہ کوئی کسی کو گرو مانے گا سمسک جگت ایک پرکار کے اندکار میں تاریکی میں گرست ہوگا لوگوں کے پاس سمپتی کا ابھاو ہوگا وہ دکھانے کے لیے سادھو بیشت دھارن کر لیں گے انسا کی بھاؤنا پڑ جائے گی اور کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہ ہوگا آگے لکھا بکرمی شم یعنی اٹشولا جن پدا شوشولا چتش پدا کشولا استریش چاپی بھوشینتی یگچے بھار پناہ سنشیولو کے جوی تسیہی دہی نام کیا کہا استریہ عورتے بیشیا بیشتی اپنا لیں گی خریدنے بیچنے میں سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں گے اور باگیچوں کے بھرکچوں کو درختوں کو بھی کار ڈالیں گے اور اسے ان کو کسی پرکار کا کھید نہیں ہوگا اس میں بھار بنا سنشیولو کے جوی تسیہی دہی نام اس میں لوگوں کے جوی ترہنے میں بھی شنکہ ہو جائے گی اللہ کا فرمان ہے یوما یفر المرء من آقی و امہی و آبی و صاحبتہی و بنی لکل مرئی منہم یوم ازن شان یگنی اجوہ یوم ازن مصفرہ ذاہکت مستبشرہ و اجوہ یوم ازن علیہ غبرت ترحقہ قدرہ اُلَا اِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ میرے بھائیو قرآن کا اعلان ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو بیٹی ماں سے بھاگے گی باپ بیٹے سے نفرت کرے گا شہر بی بی شلک پلک ہوگا بی بی اپنی شہر سے کوسو دور بھاگے گی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والے ہیں میرے بھائیو بار بار شری کرسن جی اپنے ارجن سے کہتے رہے میرے بھائیو بھاگوت گیتہ ایک کتاب ہے ایک کسطق ہے جس کو مہا بھارت کا دل مانا جاتا ہے کروکھیشی کے میدان میں بار بار پانڈوں اور ارجن کی فوجے بل مقابل مرنے مارنے پر تیار کھڑی ہے پانڈوں میں ارجن سب سے بڑا بہادر ہے بلکہ مہا بھارت کی جنگ کا ہیرو ہے وہ بھگوان کشن کا سچا بھگت ہے بھگوان خود اپنے بھگت کی رتوانی کر رہے ہیں ارجن دونوں پوجوں کے درمیان کھڑا ہو کر مقابل کے لشکروں پر نظر دور آتا ہے اس سمیں اپنے نزدی کی رشتے داروں کو ریلیٹیو کو دے کر اس کا دل دنیا بھی محبت سے پریب سے بھر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جنگ سے بڑی تباہی ہوگی لاکھوں جانے تلب ہو جائیں گی ہزاروں عورتوں کا اسٹریوں کا صحاب لٹ جائے گا لاکھوں بچے یتین اور لاوارش ہو جائیں گے خاندان کے خاندان مٹ جائیں گے ان خیالات سے میرے بھائیو اس پر گھبراہر تاری ہو جاتی ہے جسم نرز اٹھتا ہے آنکھوں سے آزوبہ نکلتے ہیں ہاتھ گپ کپانے لگتے ہیں اور دھنوش کمان ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پلت بھی پر گر پڑتا ہے اور ارجون اپنے پوجوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہتا ہے بھاگوت گیتہ ادھیائی نمبر ایک شلوک نمبر بتشٹٹی ٹو میں لکھا وہ کیا شلوک ہے اندوی جیم کرشنچا راجیم سکھانی چاکم نراجیین گوھند کم بھگیر جیوی تینوا کیا کہا اے کرشنجی میں نہ تو بھیجے چاہتا ہوں اور نہ راج تتہا سکھو کو ہی اے گوھم ہمیں ایسے راج سے کیا پریوجن ہے اتھوا ایسے بھوگوں سے اور جیون سے بھی کیا لاب ہے کیا فائدہ جب ہمارے رشتے دار یا ریلیشن کے لوگ نہ رہے میرے بھائیوں اگلے شلوک میں کرشنجی اپنے ارجن سے بار بار سمجھاتے رہ گئے کہا کہ اے ارجن اس نازک وقت میں شمے میں تمہارے دل میں ہردے میں رشتے داروں کی محبت نے پریم نے کیوں کھر کر لیا ہے یہ تو آریہ اصولوں کے خلاف ہے بیروت ہے یا آریہ لوگ لڑائی سے مو نہیں مورتے ارے مٹ جاتے ہیں لیکن جنگ میں ہرگز ہرگز پیٹ نہیں دکھاتے بلکہ دشمنوں سے شطروں سے خوب خوب لڑتے ہیں اور میدان جنگ سے بھاگ جانے سے تو نرک ملتا ہے اور بڑی بدنامی ہوتی ہے میرے بھائیوں اگلے شلوک میں کہا کلیبی امم آسمان کما پراتا نیتو تیو پپدتے چدرم ہردے دور بلے تک تشپرن تب تب کہا کہ اے ارجن ارے نامرد مت من کلیبی امم آسمان کما پراتا نیتو تیو کہ نامرد مت من ارے تو چھتری ہے جنگ کرنا ید کرنا تیرا آئین دھرم ہے ارے جنگ سے مو مورنا تیری شان کے بلکل خلاف ہے بیرود ہے اس لیے دل کی کمزوری کو دور کر اور جنگ کے لیے کھڑا ہو جا میرے بھائیوں اگلے شلوک میں ارجن کہتا ہے کدسدہ کشمر امیل کیا کہا کہ اے مدوسدن میں رن بھونی میں اپنے دادا بھیشم اور گرو دروان آچاریہ کو تیروں کا نشانہ کیسے بنا یہ تو پوجھنے کے قابل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں میں ان کو مارد نہ لو میرے بھائیوں جی نے کہا کہ اے ارجن بار بار سمجھاتے رہے جدید تو اچھا کرم کر کیسے دھرکی سے جائے گا عیشور تمہیں شورک میں پرویش کرے گا میرے بھائیوں بار بار کہتے رہے بھاگوت کی تادیہائے نمبر دو شلوک نمبر شتیس کیا لکھا کیا کہا اے ارجن یا تو تو یود میں مارا جا کر سور کو پراب ہوگا اتوا سنگیرام میں جیت کر پیرتوی کا بھی راج بھوگے گا اس کارن اے ارجن دکاہے کو سوک کرتا ہے اس لئے نششے کر کے تو یود کے لئے کھڑا ہو جا اگرے شلوک میں کہتا ہے سکھ دکے سمیں کردو لابا لابا جی آجی اتوا یودہ یودہ سونے بم پاپ مواف سی کیا کہا جے پرا جے لاب ہانی اور سکھ دک کو سممان سمجھ کر اس کے بعد یود کے لئے کھڑا ہو جا اس پرکار یود کرنے سے تو پاپ کو نہیں پراب ہوگا اے ارجن ید ید آئی دھرم اشہ گلان ان بھو تی بھارت اب یودھ آن مہی دھرم اشہ تدات آن سر جام پر اترار آن شا دھرم سست اپنا ار تھائے سم بھو آم جگے جگے اے ارجن جب جب دھرم کی ہانی اور ادھرم کی بردی ہوتی ہے تب تب ہی میں اپنے روپ کو رجتا ہو ار تھات ساکا روپ سے میں لوگوں کے سم مک پر کٹ ہوا کرتا ہو اے ارجن جب جب اس دنیا کے اندر بڑائیوں پیلتی ہیں اللہ پاک سیدھ یلو سار اپنی دودھ کو اپنے نبی کو بھیجتے ہیں اپنی نبی کو بھیجا کرتے ہیں میرے نبی ہم نے آپ کو رحمت لیل آلمین بنا کر بھیجا ہے قرآن میں اعلان ہے وما ارسل من رسول اللہ بلشان قوم کہ ہم نے کوئی نبی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں تو میرے بھائیو ہو سکتا ہے کس سنسکرط بھاشا بھی کسی نبی کی زبان ہو مگر یہ کوئی چیلینج نہیں کر سکتا باتوں سے جب تک پتا نہ چل جائے جب تک ہم چیلینج نہیں کر سکتے بس باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رشی ہو میرے بھائیو چونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے تو میرے بھائیو بس بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ پرین کے ساتھ ہم جہاں بھی رہیں جس جگہ بھی رہیں جب ہم محبت کے ساتھ جیبن بیتت کریں گے اللہ پاک ہماری محبتوں کو قبول فرمائے گا بس بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اخلاص کے ساتھ کریں میرے بات بہت گھنٹوں سے ہمارے حضرت العلامہ مولانا عیسیٰ صاحب جو نیپال کے رکن میں سے حضرت ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کم میرا نمبر آ جائے میرے بھائیو بہت مخلص عالم ہے بس آپ اللہ سے بڑے بڑین کے ساتھ محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا رضا اللہ صاحب لگے ہوئے ہیں اور یہاں پدمہ کے جتنی بھی کمیٹی کے لوگ ہیں اللہ پاک سب ہوں کی محنت کو قبل فرمائے چونکہ میرے بھائیو پروغرام کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے پروغرام کو سجا کے لے جانا اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں سعید ڈھنگ سے چلانا یہ کمال کی بات ہے میرے بھائیو دور دور سے آپ نے ناظم کو بلایا شورا کو بلایا اسی طرح میں ہر ایک کو آپ نے میڈیا والوں کو بلایا میرے بھائیو بتائیے آپ کو عالم علم شورا کو مقایا بس اللہ پاپ جہاں بھی دین کی خدمت ہو جہاں بھی پروغرام ہو آپ جو سننے کی نیت سے نہیں عمل کی نیت سے انشاءاللہ سنیں گے اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَلَا تَبَا قَسُو اور ایک دوسرے سے بُقْس نہ رکھو وَلَا تَحَاسَدُ اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو وَلَا تَحَاسَدُ وَكُونُ عِبَاد اللَّهِ خُوَانًا اے اللہ کے بندوں بندوں تم سب بھائی بھائی ہو جاؤ تم سب بھائی بھائی ہو جاؤ میرے بھائی کبھی تَحَاسَدُ کہتا ہے نفرت کی دیوار گرہ دے نفرت کی دیوار گرہ دے مل کر گائیں گیت ارے آپس کے مطبید مٹا کر آپس کے مطبید مٹا کر بن جائے شب میر بن جائے شب مید مانو بن کر کر مجاہد مانو بن کر کر مجاہد مانو تَس بھی سب جن ہے انسان رے مورک سب جن ہے انسان رے مورک سب جن ہے انسان سب ایک شمال سب تو میرے بھائیو انشاءاللہ ہم محبت کے ساتھ جیون بتت کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی اللہ سب کو قبل فرمائے اللہ کا فرمان ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا وَازْقُرُونَ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ کا فرمان ہے مذبوطی کے ساتھ اسٹروں کے ساتھ شکتی کے ساتھ پکڑ لو وَلَا تَفَرْ رَكُو اور آپ اس میں تفر کا بازی نہ کرو وَذْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم تم سب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِسْکُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے شدرو تھے انہیں ہی تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتر ڈال دی پرہم ڈال دی فَأَسْبَخْتُمْ بِنِعْمَتِ ہِ اِخْوَانَا پھر تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں پدمہ والوں سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور اپنی بی بی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی ارے ہاتھ اٹھائیں اللہ سب کو قبل فرمائے چونکہ میرے بھائیوں اس تھلتی پہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے اللہ نے ایک ہی مقصد کے لیے پرپس کے لیے لکچ کے لیے ہمیں اس تھلتی پر اتپن کیا ہے اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَرْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ ہم نے انشاءاللہ جن کو ہم نے انشاءاللہ جن کو صرف عبادت ہی کے لیے کہ ہم نے اس تھلتی پر انشاءاللہ جن کو شرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہاوٹ میں ہے ایس یو سو سو شیل یوریپ اگر آپ نہیں آئیو سی ڈوئنگ ہی بھائیو ہی بھائیو بہت آر رائٹ شیٹائی اگر آپ نہیں آئیو کہ جیشی کرنی ویشی پھرنی نامانو تو کر کے دیں ارے جنت بھی ہے دوسخ بھی ہے سورک بھی ہے نرک بھی ہے نامانو تو مر کے دیں واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ